یا امیر المومنین علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ دعائے ظہور پر آئے حجد خدا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم کن لے وریئے کل حجد ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے توہرین المعصومین فی حج ساعت وفی کل ساعتن ولیاں وعفظاں وناسراں وقائداں ودلیلاں وعناں اتہا تسکنہو اردکا توعاں وطمتعاہو فی ہاں دلیلاں یا مکلب القلوب سبت قلوبنا على دینک بحق دم المظلوم اللہم مفعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما نانو آہلو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد فعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشائع و آل اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین وَالْجَنَّتُ لِلْمُطِعِينَ وَالْنَّارُ لِلْمُعَانِدِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَمْبِيَاءِ وَالْمُرْثَلِينَ اللَّذِي قَالَ سُبْحَانَهُ فِي شَانِهِ وَمَارْثَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَمِئِئِ الْاَئِمَّتِ تْوَاحِرِينَ الْمَعْزُومِينَ وَالْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى آَدْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ دَعْوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ رَبِشْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرْلِ عَمْرِ وَحَلُ الْعُدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ وَقَوْلِ اما بعد فقط قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَالَهِ وَالسَّلَّامُ اِنْ لَمْزُ وَالِكَ يَعْلِي لَا يَشْمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَفِي مَقَامِ اُخْرَى اِنْ قُبِلَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّلَاةِ فَقُبِلَتْ أَعْمَالُهُ الْبَاقِيَا وَعِنْ رُدَّتْ رُدَّتْ أَعْمَالُهُ الْبَاقِيَا سَلَوَاتْ بَرُوْبَاقِيَا خَالِقِ قَائِنَاتِ بَحَقِ مُحَمَّدْ وَالِ مُحَمَّدْ تُسَنْ تَمَام مُمِنِينَ وَمُمِنَاتَّ اس پاک مجلس اسٹورایا قبول فرمائے بانیانِ اشرا عراقینِ انجمن حسینیہ انہ دیئے محنت کوشش خرچ خرجات آلِ محمد دے دربار قبول انہ دے مرحومین نخالق مغفرت فرمائے اور انہ دے رزق و مالج خالق برکت عطا فرمائے قیامت دے دن احکام الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومنوں لوائے ہم دیچھا نسید مریعہ حسین حسین کر دے اور اُفی بیئے علی علیہ الحمدللہ میرے موزید سامین لکھ ہم دن اس پہ نیاز دے جس نے مینو مظلومِ کربلا دی ساکری دی ایک تاریخ بنا دیتا اتنا لمبار تھا کہیں مداخان نو نہیں ملے آج اتنا بہن پہ راہا میں نو عطا کے یعنی دواریاں دعائیں ایک کرم نوازی آلِ محمد اے میں چھائٹھ ہوا محرم پڑتا چھائٹھ سال ہو گئے زہرہ دے چاندی اے لفظ میں اکثرہ درانہ مجلہ دے میری قوم دے میں چھائٹھ ہاں میں تکریب بنی یا دے کہ اس پاک خاندان دا ایک اصول تے معمول ہے کہ اگر بندے دے ویچ اخیر تک بندے آئی رہے چھائٹھ کرتا ہی بندہ بندے دا پدر رہے تا او کبر دیاں کتاں تا ہی دین دے رہاں دین خسین دینے اے لفظ میں چھائٹھ کرتا ہاں میں چھائٹھ کرتا ہاں میں چھائٹھ کرتا ہاں بڑترے ممبر اوہی دہار بندہ گناہ گار ہے سوائے معصوم دے کیڑا بندہ ہیڑا گناہ گار نہیں میں ہوتیل گناہ گار ہوتا لیکن اگر میں سپی کرتے اچھی آواز نال کر دھگنا کہ میں نوکریت سے انشادی بیدار کی دیا اس زاکریتی پاکیزہ چادرتے میں کئی پلیت چھنڈک نہیں پا یہاں دہنا نیلج پا لیئے برنہ اون میں چھرا سی تھا اور جو میں دا پیاں چھرا سی تھا اور دہ بندہ دھگر گرنوں نہیں پا وہ بھی ہوتیر بیگ کیا تھے اید بلانوں مگروں لا کہ میں اسے بارشاں نال جا میں اسے بدن پا کہ انہاں نو پتا ہے ننجڑے میں ہوں لایا ہے پال صورت ہوں دا ہوں دا ہوں حکمیں سرکاریں حجد دی طرف باکی محنت ہوں دیئے انہاں پیتی ہے تے میں نے مولا توفیق دے سی تے دیتی ہیں نے جیڑی کچھ میں نوکری دیندہ پیام جتنے بات میں دو فرمان پڑھیں حضور جیڑیاں باتا میں چند فضائل دیں کرنی ہیں کوئے کرنی ہیں کہ جتنے واجب خالق نے اپنے بدیاں تے نازل کیتن اے نماز روزہ حاج زکاة خمس جہاد عمر بردنائین وغیرہ انہاں ساریاں واجبیں اللہ نے کچھ ریعتا ہی نہیں دیا کچھ بچتا ہی نہیں دیا دو واجب ایسن جنہیں ریعتی کائی نہیں بچتی کائی نہیں انہاں دوں واجبہ دا لائیں حک دا نماز دوہ بلائے علی اے دو بات روزہ ہوں بٹا واجبے لیکن بیمار ہوں اللہ نے ریعت میں دی اگر بیمار ہوگو تا روزہ نہ رکھو یا جائے سفر دے ہوگو تا نہ رکھو کون بیمار ہی مرضی میں اکیڑا بیمار ہے کئی چند چلالیں بیمار ہی تو ہوگئے تھے بیراتی اعلان ہویا رویت ہلا رہنے سویرے خان شاہر ملک شاہر 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 کر مولوی شاہر فرمایا دوبخیر ہوگے اجے ہی مرازدہ نا لہنا جا دب داکٹران دے پیوڑوں ہی بتانگا کہ اوہ تبخیر ونی بل ہوندے یہ اید آلے دے آلے چند بریو اتھالی سیمیاں دے اندر ونی یہ جے بیمار نو تو بات اللہ جانے ان بیمار نو اللہ ریائے دیتی یہ جائز سمار ہوگے تو دے تیر مافی کود بندیاں ہی بھی فیترے بنا لے ہیں اپنے جی تے ایت سفروں سرے سفر ہوندے ہیں جدہ جی اٹھاں دے تے گھوڑیاں دے تے پیدل سفر ہوندے ہیں ہن تے سفر سفر کوئی نہیں ہن تے جہاز ہوئے تے کاراں تے بساں ویگنا تے دے مطلب تے آج دے مولوین تے نا اللہ نو علم کوئی نا کی گا لوگی یہ آمد تے دمیدی یہ دکل پہ کریں کود بنا ہے نہ بنا ہے تاں بیمار نو اللہ ریائے دیتی اے میں آپ تنا پیدا قرآن دفعہ تے حج بھی واجب زندگی ایک دفعہ لیکن لی من استطاع ایلیہ سبیلہ جہن دے کھول طاقت ہوئے استطاع تو ہوئے ونیان دے خرج آوان دے خرج مولمانی افیسان حکومت دے ٹیکس دے پیچھے آنویں خرجہ دے کے ٹھو رہے اے نہیں بھئے آپ حاجب تک کریں اندازے پیچھے لے پھر میں دے ودے ہوں او انتظامی مکمل ہومن تا حاجب نہیں تا واجب ہوگی نہیں رہا ہے جہاد خونس جس پہلی دفعہ جس پہلی دفعہ اپنا رزق پاک کرنا اس ہر شہدہ خونس کرنا سوائے غیر منکولہ غیر منکولہ اس شہدہ دن جڑی ایک جاتے دوی جاتے تبدیل نہ ہو سکے اندیویں کوٹھا ہے زمین ہے وغیرہ یعنی تبدیل ہو سکے کہ جیدہ ہم پاک ہو گئے اس تو بات پھر ہوں دی اس سال دی بچہ کہ یا وہ چیز جڑی پورا سال استعمال نہ ہو گیا جس طرح پیٹریچ پہ پورا سال استعمال نہیں ہویا او دوتے کھوم سنوائے ٹری گلاس ڈاؤنگا جڑے کھلو تین استعمال نہیں ہوئے او دوتے ہی واجب جہاد بھی واجب ہے لیکن اسے چیلے تین جڑے بھون گھڑا ہے انہوں چھوٹی ہے جڑے بیمار ہے انہوں رہے تھے سیاد من دوگے ہٹا کٹا ہوگے کولے جڑے کھڑ دوگے تے چابلانگی دیگنو دمین آوے تے چاک شوڑے کہ جیسے لڑاں دا ٹائم آوے او سالے آپنے بھووے تے آدھا کھڑتا ہوئے بھینڈ جیسے ڈائیو گا جیسے لڑاں دا ٹائم آوے او سالے اللہ رسول دی لانت مقصد مقصد ہر واجب رہتا ہیں بچتا ہیں اے دو ہو واجب ہیں جنہیں جنہیں نہ کئی رہے تھے نہ کئی بچاتے ایک نماز ہے دوہ بلائے ایڈیو گا اکثر تھا ہوں ایفر بلائے ودن جی مستحق پہ بلائے کنا ہم بندے میں تھے بلائے دا آجتے ہیں پتہ ہی نہیں لگا بلائے دیکھنے میں اپنی زبان اس طرح سمجھیں نام بلائے حاکم حکومت نماتے ہیں حاکم یعنی ہر واجب عمل دے بیچ علی دی آدمی یاد جب تک نہیں ہو کچھ پیر انہ دوان اچھا نماز دی کتنی آمی یاد دے ایک بار میں چاہیے دا آنکو جا نماز روزی آدھا ورنہ ایک کوڑے تے رکھے جے موضوع ہوندن ادھے کوئی نہیں نیڑے آندہ کیونکہ ناں کہیں دا آدھے ہم نے نا کہیں وا 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 کرنے میں باہر چاہیے دا میرے کوڑ وا وا دے کے اٹلا کلتھے میرے کوڑ وا وا رکھنڈی یا آئی کھائی پتہ نہیں زندگی دے کیڑے کدم تے موتا ہوئے ساتھ تو ہی کوچھ پوچھیں گا کباریچی پوچھیں گا کیامت میں پوچھیں گا کہ تو ہن تک آؤں بہو کچھ بنا دیتا کیڑا مولک تا دا کر مولوی جیندے پیوڈ آدھے دے گوڑی آئی تو سنگو کر کاراں پہ چڑھایا ہے صدقہ ہو سائندہ جناندی چھپری کا الائی کوٹھی ہیں دے مالے کینو صدقہ ہو دے تو کوئی ساڑھا فرق نہیں بندا ہے کائیٹنگی سے دیتا اسیف پناکی نماز دیا ہمیت خصوصاً نوجوان بچے انتگار کرے نام بٹیس ہوئے پر وہ کھا دیڑائی کھڑتے ہیں نوجوان آدھے وہ جیسے دے دانماں دھائے گئے بیلکول تے گھنڈی تا دھوڑیا ہی نہیں لپدہ تے اینک بڑی ہوئی ایک کھوپا چڑھے ہوئے دے دوہ دھاگے نالبتہ ہوئے ہاتھ کمدے ان اینک کر کے توہ بندہ چاپ ہوئے ہیں دا ان بیٹھا ہے دا اللہ اللہ کرے نا ان اللہ اللہ کرے نا ان اللہ اللہ نہ کرے تو کھے کرے نا کون ہاں دا نا ایک لڑا کون ایک لڑا اللہ کرے در جوانی توبہ کرتا شیوہ پیغمبری بشماللہ کوج توڑا بھی کسور نے توانو آدھی کار چھوڑے آئے ممبر تے کھروانا لین جوڑو کرا کے بجیتنے دیں چاٹھاں تے ہاتھ تے مکہ نا بگین سواد توانو ہی نہیں گانا خطابت مونال بولند نا ہوں سکھنا سکھا بولند نا ہوں بناوٹ تنا نہیں تو جیتنے چاٹھاں تے نا رہے ہیں چاٹھاں تے ہوں کچھ سما جا گا کچھ پتا لگے در جوانی توبہ کرتا شیوہ پیغمبری وقت پیری گرب ظالم میں شوز پرہیزگار جوانی اچھ توبہ کرنی نبینیاں دا شیوہ اوڈے پیتا دا بگاڑی پرہیزگار پانمان اوڈے دا بگاڑ دا دمان دھائے گئے دا طاقت کائی نوئی کائی مار ماری دا اس دا بچے ابوچے ویا کو جونڈیا موڈیا دا اکھی نوڈ کے بیٹھے ہیں کیوں بیٹھا میں تک کہیں دے لہلے بکرے میں کچھ نہ آتا مرنی سائیں تو مارنوں کا ہینڈ کوئی یہ گھر بندے دی جیدہ نے کوئی ڈلچمت در رائے گئے اللہ اللہ کرنے جدہاں جوانی ہوئے ورود ہوئے بخت ہوئے دولت ہوئے پھر پانچ ٹائم سے جھکے اس نوا دل اللہ رکھے فکرے جعفری یہ دو چیزوں دھونہ باجے بے وضو کی چھتے ہیں دو شیرف ایک چہرہ ایک ارکہ تاہی ہاتھ میں اپنی فکحہ دے گال پہ کریں میں ادھیا دے گئے ہی کدھی میں کدھی کے ذاتہ دیکھ ہی نہیں کیتا اور شیانے لوگ تشریف فرماؤ ادھیا دے او بندے جھاتیاں کتے ہیں جنہاں دے گردانے نو ساڑے ادھا پراندے فضائر ہی اتنے پہاڑ جڑی حدیث کھلتی ہے حضور دی سنی شیعہ مطبق میں سیاستہ بھی سبکن پڑی ہوئی ہے میں کدھی علامہ صدوائیہ نہیں البتہ میں جاہل بھی نہ ہوں پہاڑ جڑی حدیث حضور دی لوکانتر دہارو مدادن والأشجارو اکلامن والجنو کتابن والنسو حصابن ما آسو فضائرو کیا علی دنیا دے درخت کلمہ بن منجن دنیا دے دریا سیانیاں بن منجن دنیا دے جن لکھانا دے او میں دنیا دے بندے کتاب حساب کرنا دے او میں فرمائن دے او ہر شم لکھ ویسی تیریاں فضیل کا نئی مکڑیاں لائے تو پھر کیڑی ضرور دیتیاں دیکھتے ہو اور لن لوکتونو بچڑا لہا کے دلایا ہونا دے مکڑی نہیں میں اپنی بات پہ کرنے اور ساری دن کی میں اپنی باتیں کی تھی اور ہون ہی اپنے نوجوانا کترانو آدھا بیٹھانے لے علیمان بری اللہ پڑھانا لے انہاں نہیں بیٹھانا نماز دے واسدے کتنی اہمیت نماز دی دو چیزاں ہاں وزو اچھ واجب ان فقہ جعفری ہے اچھ ایک چہرہ دھو ایک ارکان دہ ہی ہاتھ دھو سر دا تے پہلان دا مرسا ہے دھون کوئی نہیں ہاں اگر کئی پیر تے کئی چھڑک میں لگ پائے گئی ہے تو اسوں پہلے دھو کے سکا لے ہو درکے مرسا سوکھا ہوگا مجھے تسیان کو کوئی نہیں نہیں بے وزو پہ لے ہو انہی پیر پچھے بیٹھا دھون دھو ساری انا دوں واجب جاتے جتھ پانی لگنا اتھائیں زخم ہو گیا اتفاق بانتے یا چہرے لگتے اتھیں ڈاکٹر نے مرحم لائی پٹی بت دی تو اس نے کہہ جاں آپ دو دیارے دھیان کرے ہیں پانی نہ لگے زخم دے پانی نہ لگی پانی پہ گیا تو دخم خراب ہوئے سے کہ میں بیچو بیچو خوشت ہوگی ہوں میرا اللہ ڈاکٹر لو کہا پانی نہ لائیں انہیں بوزو تک کرنا سکتا تی بوزو نووے تا ود نماز تک کائن ہوئی منتا چھتی ہے نا آب آدے قدرت لندہ او میرا بندہ میں ظالم نہیں میں رحمانہ میں رحمانہ پانی تکلیف دیندہ یہ نیڑے ہی نہ من پانی دین آئے میں پاک مٹی بنائی ایدت یمم جگہ مافی او کار انہیں بہن کمزور آبی مر کھلو نا تک پر میں دائے بائے کے پاڑ میرا چانو برگا مکڑا بائے کے نہیں بائے سکیندہ بہن کمزوری فرمیندہ لیٹھ کے بسترے دھتے روٹی دی چکی کتھائیں لیٹھے میں انگل دے شاہے نال میرا اللہ میری دنگل حرکت نہیں کرتک دی فرمیندہ آکھ دے شاہے نال پاڑ مافی کائی نہیں میرا اللہ آکھ تکیندی نٹی دی نہیں فرمیندہ نیرانما کرام نا پان تو دلچ نیت کارچا میں قبول کر انہ دعا واجبا نو خالق ذاہم ملزون کرتا فرمیندہ نو خالق ذاہم ملزون کرتا کوئی واجب ہے اسے سبلا اہلی ایت اومن قبول اور ایک فضائل دی آخری بات کبھی تاں گھبرانیاں تا نہیں انشاءاللہ بچ ساتے دنگی جڑے بکائر آتی ہیں ٹھیک اٹھ بڑی میں آدھر ہوں در آسد آلیٹ نا کی کامنی اے حدیث ہے پیڑی میں خود بے دعا پھری این کو بیلت اول من کو بیلت یوم القیامت السلاح سب تو پیدا سوال قیامت دین نماز دوسر اے سنی شیعہ متفقہ میں ساری زنگی چنگیاں گھلنا کیتیاں ماریاں نہیں کیتیاں میں موہ اچھ دادری نہیں رکھی گھوڑ رکھی کنا ہماندے انو پتہ ہی ہو تھی جدہ نمیا نمیا کیسٹر آئیاں انٹریکٹر بھا میں بھابیاں دے ہوندے ان کیسٹر جمو چھلے دی چلتی یا یہ ڈھکو دی چلتی کیونکہ خلق دعوت دی دعوت دی سوچ دی دعوت دی شکر دی دعوت دی کہیں دے مذہب نو پنے آنے میں کہیں دے رابر نو گالی نہیں کڑیا بلکہ دعا ہوندے کامت دے دین بندہ ادائی منیا جدے پیر بنیا برید ادائی منیا جدے جدے نفیر بنیا جدے سانکڑی لوگ پیار اخلاق ایک جڑیا نو آن دین نان کے پاس ہو دے اتھو کرین دن گلنا آن دے مرو کر کے ٹوروائن دن پچھو کام باتے عذاب بنگا نا 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 باتتا ہے پہچان دے ہو اکنی بات کرو جڑا کئی نو منین دا ہے انو چنجا سمجین دا ہے تو منین دا اور امیر المومنین سرکار دا آئے دا وڈا فرمان کھلوتا ہے سامنے مولا اری دا کہ لا تسبوہم فإنہم یسبون علی اکم خبردار کئی دیرہ پر نو گال نکڑی آئے او توڑے علی نو کڑ دے نہیں کہا اپنے مودان پڑوائی نا 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 اپنے بات پیچھان دا پہلا سوال بعض ihren نماز کوئی ن truths آخری بات تکرنا panic کس بات ہوئی تھی مکہندر تھی ہاں اس دو بات میں صاحب جروہ کرے نا کل تھی اس مولون میں اگھنٹ ہو جساں بلایا تھی علی اور ایدون چیزہ انہا اللہ دے ملدوم حسن نماز گی تھی بلای علی جنہاں درداروں مدار پہلا سوال ہو سی قیامت دے دن نماز ان قبلت فقبلت آمال و حربت الحمدللہ وہ مخلوق ہے میری تنہ لے رہا پہلے وہیں دیئے تھی مخلوق تھا پہ رہیں پہ ٹھیک ٹھیک ہو سائی اللہ بلی تانو سلامت رکھے مومنین آل محمد نتو جتوں آئے و خالق دوڑا ہارا قدم عبادت نشو یہ دنیا میری دنیا بچیاں ماما مولانا دے پر دے سلامت رکھے یہ محبت ہے حسین ہے یہ عقیدہ تک مرنہ کوئی نہیں ہے دیرے گروھنے کی دا اگر نماز لفظہ دن نا ان قبلت اگر نماز قبول ہو گئی تسار عمل و ان ردت ردت آمال ہو گئی اور اگر نماز رد ہو گئی تدویا عملہ نو پوچھنے کی جھٹی اور مگر درگین دے ویسے اینی تفسیر فرمائیے تھوڑی شرح فرمائیے میرے چھینے آقا ہے مزور دا ایک صحابی ہے میرے چھینے آقا دا ابو بشیق یہ بڑا مشہور صحابی ہے اور بڑا نیک صیرت صحابی ہے اور مولا پاک دا یہ بڑا معتمد صحابی ہے اتبا اعتماد آقا ہے ایک دن آیا نا امام دے خدمت دے کہ تسی سارے جان دے ہو چنگی طرح کے بندے دی خوشی غمی دا پتا چہرے تو لگ دا ہے بولے نیے چہرہ دا زیند آئے نا کہ میں خوش رہاں جاؤں آقا ہے نا چہرہ دٹھا نا ابو بصیر دا فرمیدن انتا ادن خیر یہاں بابا سیند خیرتے ملوم ہوندہ ہے تُو کئی مشکل رچے ہیں اور اگر کئی مشکل رچے ہیں تو تینوں اجتا یہ پتہ نہیں لگا کہ ساروں اللہ مشکل کشا بنا کرتا ہے بہن جیو چار پائن دیارے ہو گئے چار شامس مجلس پڑھ کے تھے نکلے ہم نمبائر ابو مومنین کافی کھلوان ملے کوئی ڈائم لینڈ آلے ہیں اگر چار مومن پاکے مجلس ہی تبو اللہ ملوم نا مواندہ مکجی سے جو تھی آل محمد دے فضائر نارے تے داداں دیندے ہو میں اٹھارہ سالہ چھوڑ تے آنی میں میرے عقیدے میرے نظریتے میرے عقید آتے ہیں سار کو لڑاؤ ہوندہ جڑا ایلی دنو شمان اچھا جی بس مکاہیں بات لوں کے پریشانیے دنو کیوں تیرا چہرہ لتھویا اکر لگے مولا ہوت پریشانیے جی کہیں نہیں نہ مالی ہے نہ کجسمانی ہے جس دن دی تیری پاک جد دی آئے حدیث پڑھئیے نام اس دن دا مولا کوئی سوچاں جب فرمایا میری جد دی ہیں تو ہزارہ حدیث ہیں تم کڑی دی گھر پر کردے اے مولا جی نے تیری پاک جد فرمایا کہ قیامت دے دن پہلا سوال نماز پر نماز قبول ہو گئی تو سارے عمر قبول ہو نماز رد ہو گئی تو سارے عمر اے مولا سچے فرمایا بیلکل رد بیلکل سچ ٹھیک ہے اچھا یہ تو مولا ہو گیا فقت تے ہو گیا سچ بھئی نماز قبول ہے تو سارے عمر قبول ہیں مولا میں اس سوچے چاہم کہ ساڑے کول پہچان کیڑی ہے ساڑے کول پلک کیڑی ہے ساڑے کول کسوٹی کیڑی ہے جی دن پتہ لکھے بھئی آئے نماز قبول ہے تے آئے نہیں قبول پھر میں نے یہ پہنشانی جیا تا پھر آج تُو بات دے لیچو کڑ جو تے جتو تک آواز پہنچی اتو تک پہنچائیں این فی قلوبہم ویلاہو علیہ این فی قلوبہم این فی قلوبہم چار کے چھے محرم نوں ایک مقصود مسائب ہوندہ جڑے میں پڑھتا ہوں چار نوں پڑھ چک کہاں تھے آج چھے ہیں اے میری زنگیرہ مام ہو گیا سن انیس سو پنجاسی دے تھے اس مسائب تے واقعی نوں میں ممبر پیاندہ لبائج اور آزان چھے پڑھ گیا آج دن جوانہ نوں بہت سکھ ہو گیا اچھے پڑھنیاں میند تن کر 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 کے مطالعہ کر کر کے تے اے چیزاں ممبر تے آنیاں ہیں میرے نالکار دے میں اچھی کتاب ہوتی ہے جو میں رستے دے جی پڑھتا رہا ہوں ہونا لے نوں موج بنگے یہ کیسٹاں دو بھگائیاں تھے جانے ایک دوہ دوہ رپڑیس پہ گیا آداداری دے چھو پیٹا سسٹر ہوئی بنگا اگر لوڑی کا ہی نہیں بات کافی انہ نوں اس مسائب نوں انہاں اپنایا نوجوانہ بچے ہیں میں نہ کہنا کیوں لہی میں میں مطلب پڑھنا چھوڑ دیتا ہر کے میں جو پڑھتا ودایتے کچھ غلط ملد کر کے یعنی اصل وجود ہی مقاہ چھوڑے رہے واقعی تھا جو میں ہاں لیکن پھر میں سوچیا ساکھ بات ایک دنی تاندہ اچھے اور اے بھی کسے میں نوں خواب دے ویجھ فرمایا بتا نہیں ہوں کون ہس دیا آلہ میں خواب ہے جو میں ملوم انداز ہے میں فرمیندے پہن میں اتنوں واقعہ چھے ہیں نوں پڑھ لیں پڑھتوں چھے ہیں ان پڑھیں اتدہ دا پھر میں اتنوں چھے ہیں محرم نوں پڑھتا اتفاق کنا چھے ہیں جو میں اصل واقعہ ہے او پنچ منٹ تمہیدے کی او میں بائی کے پڑھتا پہن میں جیدے ہوتے وین انترائے او میں کھلو کے پڑھتا ورنہ میرے محبان آل محمد نوں پتا ہے کہ میں کدی بائی کے پڑھے ہی نہ ہوں لیکن ہون جیدہ دیر نہیں کھلو تھکتا تھک پونا دو محرم دی پیشنوں مظلوم دا گھوڑا لوکے آئے کربلا دی دمید یہ سارا ہی مسائل ہے وہ تمہید تجھے سن سو نا وہ بھی سارا مسائل ہے یعنی یہ جگہ باقی وقت میں پڑھنا ہے باقی ادھا منہ گھنٹا یہ سارا مسائل ہے اور مولا میں توفیق دے تھی جو میں تو انہوں بہن سنا لیں تجھے سن لاؤ عبادت کر لاؤ درائے مقام رکھیں پاک رسول نے مظلوم دے غم دے درائے یہ جنہ آج کل غلط رواج بن گئے یہ روانونا ہے یہ ٹیمانا بیسے دے غلط بکا اب کا تباکہ میرے نباسی دے غم میں چھ روئے کہیں انہوں روائے یا روان دا حلیہ بنا دا عدت جنہ دوائے روانا نہیں آگا کوئی جبر بہت صرف شکل بنا کے باہاں درجہ تو وہ ہے اور بکاوری سے ابو بصیر دے اچھے نے آکا اندھا بیٹھا کہ مولا یہ فلانی جگہ انتے گئے ہیں انتے توڑے پاک جدہ مسائب پہ پڑھیں گا کہ مولا اسے سون کے رون دے رہے ہیں ٹھٹی آ بھر کے فرمیندن بھلا ہو لے مظلوم نہیں رون دے مولا یہ ابو محمد تا کوئی نہیں روننا اے بھی ایک صاحبی اے تا کوئی نہیں روننا فرمیندن کے میں بیٹھا رہا ہے بس مولا امو ہے ٹھٹھے دا کیتا ہو انہیں بس چھپ کر کے بیٹھا فرمیندن شفاعت اس دنی بھی کرے ساں مولا یہ روننا تا کوئی نہیں روننا پھر میں یہاں جتنی دہر بیٹھا رہا ہے کچھ سوچیندہ ترہیو سے یہ گھر اجڑیا کیا ایک دعا میں ہر مظلوم نہیں روننا باقی جو دا کے لفاظیں ہونے ہیں میں آج تا ہی قدیلی ہونے ہیں مجھے لفظ ہونے ہیں توجہ کرتے تیاری کرتے روان دیتے ہون پیٹے تھے ہیں اگتے مظلوم نہیں رون دی یہ ہوندہ تھے وہ ہوندہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا سام رہا ہوندہ 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 ساڑھی زمیواری پھر نہ ہوندہ ہائے کرنی یا آنسو اے ہر مومن اپنے گناہ دھوان واسدہ بس البتہ یہ دعا آپ نے تے واجب سمجھے نا وہ مومنین واسدے مجلوف قرآن مدہ خانہ مظلوم دہ دعا اے منگنا کی جڑے اس دورے سن کے رون دے ہو میری دعا ہینے اللہ توانا اپنے غمتوں محفوظ بس گھوڑا رکیہ مظلوم دہ دو محرم نوں پیشیے میرے آقاں نے دوترہ میں یہ دی لغام سکھی لیکن نہیں ٹھوڑیا بہت میری آقاں نے اسفل بدلے اے عباس دے گھوڑے دنائے اسفل او بدلے او بھی نیٹو لے کریے میری اقاب بدلے اے اے اکبر دے گھوڑے دنائے او بھی نیٹو لے او سے لے فرمیننے عباس اے کبھالا ایتو دی مٹی دے چاہ دے جنابی آباز نے جبا ہے کہ مٹ نٹڈ اے بھی ہیں میرے آقاں نے تلیت رکھی ہیں سنگھیں سنکھے دے میٹی دہ میٹ valleys اے بھرمینے عباس باز بھائی ساڑی مندل موٹ گئی آباز بہاresoٹ اے گھوڑے بنا ہو درمیان خیمیں لائے ہو مسکرات دے نال خیمیں لائے ہو اصحابہ دیں بیبی ہیں دے صحابہ دے تھارے ہیں دے ساڑی مندل موقع ہوئی جناب غاضی اکردن کے بلا ایس جنکہ لے چھے پھر میں نے ہا اسے جان جی نانے مٹھی دیتی آئی اس دی خشبوت ایس دیرہ لگی گوڑے بج گئے اٹھپائے گئے خیمیں لگنے چھے ترائنو دھمیئے لے فرمیندن اکبر بیٹا آج پیڑی آزان دے پربلالی زمین پہ پیڑی آزان علی اکبر مولا نے جماعت کرائی بیٹھ نظر یمینن و یسارن سجے خبے اب وہ پچھ مولا نے لٹھا ایک تائرانہ نظر بیٹھ کے فرمیندن عباس جی آکا مسلم زہیر جی مولا اٹھپائے جا کے آنے کے خیمیں لائے ہیں ایک کئی نہ کئی زمیدار بھی ملکیت تا ہو سی جی آ مولا زہری ہو سی تو پھر پتا کرو کئی تک قرب و جواد اگر زمین دے مالک مل پہ مل فہنو لائیو میں نہ تو قیمت نہ زمین لائے تھوڑے فاضح دے گئے وستی خادریہ آئی آباد آئی اسد قوم آئی قوم بنی اسد بنی اسد قوم دیئے دو خصوصیت ہیں اوہ میں دفائی ونیاں دے گھر اگر مطایب دے ٹوران دیکھتا صدام حکومت تو پہلے تک اسدیاں واسدے صویرے مولا امام سیندر جڑا بابو صدرہ زبار ویکھا ہے اتھ بیر آئی اتھو بیر آئی دروازہ فا دیندے ہیں جڑا پیچھے کٹی گیا اسے کٹوایا صدام نے یہ بیر دا اوہ دا نہ ہونتا ہی وہ بابو صدرہ اوہ بردیا لے پاس سکتا اتھو ساپتو پہلے اے دروازہ کھلدہ بانی اصطاست دیاں بچیاں باست دیاں اور دفتہ مالے دفتہ اندین پہ انہاں دے ادھے شہر مونیوں یوں دیاں انہاں بچیاں دیاں پنیاں دو دانتھالاں تک دے امار دے بچیاں دیاں گلو ننگی ہوں دیاں کھپے آتے ہوندہ آنہاں دے پیالا پانی دے سجی آتے چھونا پائیو یوں دیاں چھلے دو ماتا مالے او ناندھے سینے زخمی ہوں دے او ماتا مکرین دے ہوں دے این کتار جدہ جناب ایلیس گھر دے پیرانے پاس اتھے کھلو تیا دیاں کون جا ثغیر المولا ایسے بلما او نکا مولا اٹھی پانی پی بابے تو منگ دا رہے ہیں او کئی ناگیا نتا اٹھے بہت بڑی روحانیت ہے مدلہ بے سائی کڑھنا آپ بکڑنا سائی کڑھنا بھی مسائل دے چھلے دوی خصوصیت یہ تری محرم لاؤں ادھائی آن دے ہیں بنی اصد دے بچے اپنے وستی چھونا ادھائی آن دے ہیں آل محمد دے خیام دے اور سوتے جناب ایلی اکبر انا بالا نو روٹی کھوا کے ٹھو رہن دے ان نامی آن دے آرے ہیں پچھلے پہر میرا آقا باید خیام تو باید تھوڑی ریت اکٹھی کر کے مولا سرانہ بائی پہن ایک لائی پہن مولا منلوم میں کر بڑا ایک پر ہوں وہ بال آگے دا پندرہ بنی اصد دے بچے امام نے صدی اللہ اوہ پترہ ہو رہا ہو نا ایک بڑا آگے گا دوسری بنی اصد دے باہر ہو جی آجی اچھا تے تسی امید تک کدی نہیں اے گئے ادھائی آن دے ہو ایک بڑے لڑکا تھا کہ جو تب ہوں بیڑے بندے نہیں اوہ تب بڑے ذریر ایک ترے کہیا تھے جی اوہ نا دن چاٹا ماری ہیں تے ایدھے انہا کہ جی بابا جی ہے تب ہوں چنگے بندے ہیں جیڑا آؤ سوانا بیٹھا نا کبھلو ایسا ہمیں روٹی کھوا کے ٹھوڑے ہیں ہمیں روٹی کھوا کے ٹھوڑے ہیں کیوں پھر میں نے اصل کر کوئی نام سکا اتتے تاریہ لاشا پہنے ہو سکا توانو کہیں کجھ نہیں جاتا تڑے بڑے تناس ہیں ڈڑتوں تے تب ہی نہیں یار کھیڑ دے جب یہ آئے اپنیا جوڑی ہیں دے تھوڑی تھوڑی رینت پھا کے ساڑے پہ سکی رائے سکی رائے تہیوڑوں تایوڑوں 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 خوش قسمت ہو بھئی جہاں رہا گیا پیر اومدلوم چنگے رہے گی اوپنی اصطفت دے آگئے جی چالپن کافی وقت ہو گیا مولا انہوں نے ملے اپنے خیمے دیوچ بہایا انہوں نے اصدیاں فرمایا بھئی توسی سارے بڑی اصد ہو جی آئی پھر میں دن تاڑی میری پہلی ملاقات اگر تاڑا سٹار آف تا کوئی نہیں میرا مختصر تاڑا میں تبا رسول دی دی میں انتی سے مجبوری توں بطن چھوڑنا پہ سوہا میں راج میں دایا میں انہوں رہائش دیکھا اگر جا پسند کائی نہیں کہ جا میں پسند آگئی ہے میں ان کو قیمت نہ زمین دیو انہوں نے بسمیدہ مولا تم پیسے کہے لیں تو نوکر نوچڑا گھوڑے تھے جتو دائیوں ٹوڑ سکتا نا ہزیوں تیرے نہ زمین کریں پھر میں اندر نہیں ہوں میں موفت نہیں ہوں میں تھو رواق بنا ہوں اپنے ہشیاں باتتے تھے اور شاید تو انہوں پتہ ہو سی کہ کربلا دے بچے نماز پوری پڑھیں دیو جاندے ہو نا ہاں ہر پتے باتے کے پوری گھر نماز پڑھیں دیو سین کے ہمت تنشیمیاں باتی اپنا گھر دے کے بھی ہے جتوڑا ہے گھر اٹھاویاں میلا تو بعد نماز کسا رہتے کربلا آج نماز بوری ہو یہ مولا دے کے بھی ہے گھر دے کے اچھا ٹھیک ہے جی تو بھی ازم پانے زمین دے مطلب ایک تھوڑا جت دس ہی ہے چاہ جتو زمین پہلی میری آئے ہو ساڑھے بڑھ کے دس ہیں دے ہیں جو نلیک جی پھوئیں کدی چوکیاں بارشوں ہو پا میں تک کوئی چالتی لے جام پہن دیں نہیں تک کبلاتے تک کراکتے تک بن جاتے کائشہ نہیں اگے تو تھنے ہاں نبی ہی آندے رہے یہ آباد نہیں ہوئی میرا مولا ہاتھ اچھا کر کے فرمین دے ہیں جی اگے آندے رہے ناندی ماں زہرار لائی سبحان مولا ہاتھ اچھا مولا ہاتھ اچھا یقی یا زمین مولا ہاتھ اچھا کربلا دے نال لفظ مولا ہاتھ کربلا مولا ہاتھ سٹھ ہزار تو تھوڑا ہو گئے ہیں لکھو غادی بھائی لکھو بھئے ناماما من قوم بنی اساس بھائیو سٹھ ہزار دینار بنام لکھو بھائی اللہ جناب عباد سنو بنام ایڈی اکبر مولا فڈا تا پھوڑا تا سٹھ منا سجا دن میں دن او دا اچھا گیر دے حصہ کوئی سٹھ ہزار جوڑا ہاتھ اچھا دینار مال دی ماد آگا یا اندہ پترے حصہ دے نان جاگیت لگا ہوگی ایک باب ختم ہوگی اس موضوع دے مذہب دے ترائب باب آئے ہیں جڑا پتہ ہی کسن نہیں کر اتھے ایک باب ختم ہوگی ستمی دی پیشنی لے میرا مولا اپنے صحابیان آل خیام دے سائے دلے بیٹھن جا ڈلیویاں پیشنی لوں اس دے پچھانے دلے میرا مولا بیٹھن جا نال اپنے صحابی بیٹھن جا پر انہیں پڑا منحوس شکلتے منحوس آواز آلا بندہ آیا گھوڑے دیکھتے بیڑی ہی آوازنا صد کیا تھا حسین کوئی بندہ بھیج میں پیغام لے آیا ہوں میں جواب لے آنا ہوں اریا کار نے لٹھا پر میں نے زوہر توں ہوں پیغام سونا زوہر ابنے کہیں صحابی مولا جان دے ہو مومن سائے زوہر گیا ہے پیغام سے ان کی دھٹیا تھے اور روندہ آئے زوہر روندہ آئے پر میں نے امام کی کہا زوہر کہیں روئے اے ٹھموں کر کے دے مولا میں کیڑے لفظان اللہ کہا ہمارے ابن ساتھ حکوم آیا حسین نوہ کو دریاد امام کو خیمے پٹے پر میں نے دے ہو کوئی رواؤن علی کر لے وہاں دے پٹو دے پٹو نہیں لفظانین ام البنین دے چند اچھے آیا اللہ دا شیر انلائی کے آیا ہے تو آب دے پٹم ٹھوٹنے آ تین چلائی اب دعوت کے فرمین ان کےڑے پہ غیرتے جورا تو یہ بدول دیاں 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 اب آس تی زندگی اچھا میں انہیں زبان کے آڑی دن چھتے رہتا ہوں مالک بڑی انوائی قبول فرمائی جہاں دیٹھانا جوشش سابرہ سلطان مظلوم کربلا میرے آقا یکی نہیں بائی دکھے ٹھوڑے ہیں ایتھے موڑنے دیاں درکھے ہیں اہی بائیں گا ڈٹھائے ہیں پر مہنین اب آس جہاں گھروں ٹوڑے آتے چاچہ جہاں پھر تیار دے گھر دے نال مہتنے کئی گل کیتی ہے شاید تنجاد نہیں رہی یہ مالک بہتا تھا وہ کوئی گل نہیں کیتی ہیں پر مہنین اب ہک میں تنے بھی آکھے آج میں جنگ کرنے نا بیا بہتا اب ہاں تیرے جنگاں تے ونجن وہ بہنا نال نہیں رہ رہے ہیں میں مظلوم ہو کہ فاتح بہنا ہوں کہ یہ جوش تیرے اندر زیادہ ہے داتے ہو دی نگری نیڑے گی ٹھوڑے ہیں پہر اندر میں ایک قیادہ ہے اور زندگی دیلوانہ دنکھنا جو ہی تیتھو بغیر گدرے پر کہ کیوں ہاں تن قیمے پر فرمائے دیں انہاں دی پورانی حرصہ میں خیمے پٹھا ہوں پانی پاند کرنائیں انہاں دے بڑکیاں دے کام ہاں تا یہ دا مطلب ہے کہ مولا تو سیم فرمائندے پہ ہوئے پٹھئے ہیں فرمائندے ہیں ہاں پٹھا ہوں اوکھا بیٹھا رسیدی گاٹ کو اور تا دی تھارے شریف جاندے ہو حصہ ہوئے تا ہاتھ کب دیں پھرے اور شیرہ کنیلے ویدہ رسکر جزید دے کہ کنیلے ویدہ حسین نے پہنا دے کہ گڑھ چھک دی نہیں مجھ سے نال بیٹھا دا ہے میں نے فرمائندے ہیں خیمے پٹھا یہ نہیں فرمائندے جو لانتیاں نوڈا کا تیرا کیڑھا فیدہ ہو یا رسول دیاں دھییاں دینار آمان کھا چار منٹ تھا ہی تو میرا مولا کمر تھے حد رکھ کے بیٹھے لئے تک گڑھ نہیں چھکی لئے اندر بان کے جاتی پاک کے فرمائندے ہیں ازغر دی ماں میری عددی بھائیوال کی تھے اٹھیئے نائب زہرہ جی آکا جی بھی میری عدد کیتا ہے کہ سارا مسائد ہے پھر میں نے بہن نانے نال ہیک بابا ہے لیاں تے دنیا تے تک نائب ہوندی میرے نال چار علیہ ترین علیہ دا دنے وار میں بڑیا ہوں ہیک دی دنے وار توں بڑیاں جنہاں دا میں بڑیاں میں پھوڑیاں محمد انفیہ ہے لیاں میں اتنوں ٹرانی نہیں دیتا مسلم اپنے دور دا علیہ میں انہوں پہ ڈے بھی دیتا تے ترین علیہ میرا ذہن اللہ بھی دیتا لیکن رات واندیرہ سے اوکھ نہ کریتا تے چوتھا علیہ اب باس او دیدے میں بار توں ہوں سہینا دیئے میں ہونی میں ذمہ وار ہاں کوئی انکار کیتا ہے باس دیرا فر میں نے نہیں انکار تنہی ہوں سبحان 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 میں ہونی ذمہ وار ہاں کوئی انکار کیتا ہے باس بات نہیں انکار اوہ 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 خیمیں پٹو اوہ 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 دری remind اوہ 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 آیا ہے کہ چودھار توکین دبل ہے کہ ڈھول ہے کہ مارو تے مارو تے باغینوں تے آج مارو تے آج مارو تے آواز ہاں سن کے دھرا دے مسلح دے کولا بیٹے میرون جی سن دے پہے وہ آواز آجنیاں پیانیاں مارو مارو سن دے پہے کہ ہائے میرون اے اے تہاڑے مارن دی ہیں پر میں نے جی ہاں میرے مارن اس ساریاں فوجہ تیرے مارن واسد ہیں جی ہاں حسین تیرے اتھے گرا کچھ دوست کوئی نہیں بھی پر میں نے بہن دوستوں دن جدہ بخت سلامات ہو بخت میرا ڈھل گیا کہیں نہیں مردی کوئی شنجانے نہ سنجانے لیکنو صدیمو توڑے بڑھڑا تم ہی آگیا دعا جافی قوم دہ بندہ ہے عبداللہ جافی دہ پدر سعید میرا مرید بھی ہے لیکن نمی نمی شادی ہوئی ہو اس پتہ نہیں بیوی تے ماں آمان دے ہو اس جنہ آمان دے ہو مرادر ویک کیا دی شریف دہ پترے خد تونچا دیکھ دس خد میں کریں نہیں نوجوان پتنا ہوتر لے کریں دی رہی ہے جو کمی پھرا بچ پا خد لکھی گیا جاؤن نام غلام حبشی فرمہندن جاؤن تیاری کر مولا کدھے فرمہندن کوفے تھا مولا فرمہندن نہیں نہیں گھبرا نہیں توں آسے تا بیڑی چھوٹ سی خد لکھی گیا فرمہندن جاؤن کوفے اگر آوے تا رلے ابھی آئے نہیں تا توں آمان دے کریں بس توں آسے تا بیڑی چھوٹ سی جوڑے تے چڑیا پار دے ان کوفے آیا گلیاں محلے پسدا سید دے بووے تے دکل باپ باہر نکلے آلن و سالن جی آیا مسافر ہر دم آیا آپ آیا آیا مسافر کہیں دا کاسے دیں جاؤنہ دا کاسے دا کہیں دا من حسین ابن حریب جی آیا میرا مولا کربل آئے چھوٹ اس جنگلے چھوٹ میں نے ڈھیر وقت نہیں ایک خط پہ ہی اسنو اندر پڑ کھلو کریں اندر باہر نا پڑیں تے میں تیری انتظار کریں نا کوفے دے باہر آمنا ہو بھی تا رلے بس آنے تا میں گئے ہوں جو میں بجنا ہے تے بیڑی چھوٹنی ہوں صحیح تے دہترے لگی اسی ہے جی یا لگی ہے تے پی پی سا آسے لے جتے لسائیاں پیتے ہیں میں تواڑی محبت اور سمجھ میں سلام کروں پیس بوڑا پیچھا دے پہایا ہے سجید اندر خط لائے کے جو گردن جھکی ہوئی ہے خط آتھے چھے دلیلان کربلہ حسین سائیاں پیتا تا پیستا خیر ہوئے شب اندر بڑے جائے مہا دیت میرا پودر ڈھیل ڈھیل ہو گئی ہے مسافرنو لہائے ہیں پودر کے اوبار لے ہوں دے نو تھا ہی پانی پی ہوئے دا پیندہ ہی نہیں آدھا پیستا تا جہاں سردارا پیتا تے میرا پودر خط مرچ دوسائن دا مائی کھا تک کی دلائیا چمینہ سکتا چمکیا دی دینب دویر شانت تیوار نہ رکی تیریاں تو آئیں دا تدکا میں پودر یاگی بڑی بیٹھا پڑ میرا پودر پیر کے لکھیل جدا سہید خط شروع کیتا ہے خود رونا شروع کیتا سہید سلام ہوگی میرا وطن چھٹ گیا ہے مہدوئی دا کربلہ آگیاں میرا سدوئی دا پانی بند ہوگیا ہے مہدوئی دی امت بدل چل گئے تیرے سالے راہ بند ہوگیا ہے مائے غریب ہوگیاں پھر سکنا ہے تا میری مدد رونا خات بند کرنے لگ گیا پہنا دی کوئی دوئے پاس بھی لکھے ہوئی جدا دوئے پاس پر تایو تڑا مار کے آدھا دس خط زینب دے ہوئی تیریا جانے یری دیاں دیاں جنگلیں شکیوں آہا گئیاں ایک سکنٹ پھر جی سال کٹو میں بھی کر لیں تیرے سالے رونا اممہ میں بڑھا ہوں یہ حسین آہ جاہے لیے تکا بڑھا کئی سے کھڑ دے لیے پاگلا کی تھی توں تیر کیتھے حسین چودہ تینجے سعیدوں میں تا حسین وی جتیہی یا اجادہ مول نہیں تپوان میں میں بڑھا ہوں یہ حسین اممہ ہی اگر میں پھیانا اگر میں نو قربان کرنا پھوی تیر سیر تو چاہتا رٹھا گیا دی ہوں دیر میکار جل دیوان جل دیوان میں جل دیوان میں پتری دارا ہوں سرے بکشے سانجدن سنیں ہم تیری لاشتے گھوڑے بھج گئے موسیقی اداداروں بی بی جے کوڑا ہے پھر آجینی پتر دی ماں آئیں اتھے رہیں تا مردی آلی پی کہتے بنجے تا مردی آلی میں کوئی نہیں آمنا شوور دے پیر اندر میں اکیا دیئے جنت اکل ہی لینہ چاہنا ہے ادا سمجھے نہیں آدھے دلس غاجیں اٹھے ریا لی دیاں دیاں آئیں یہ وہ آسک دیانتا میں سعین اگدی نو قربان کرتا میں نالا سا کونسا ہی لانکڑا تک تا آخری وین میں گھوڑے گے چڑھن میں ابھی بجتوں یا گھوڑا کربلا آدھی سر حد تھوڑی دیر تب آدم ہو ڈالا کے آدھیے ہور بھجا آدھے ہیوانے آدھیے مین اللہ چھتے ہور بھجا آدھے پر بند کے گئے کیوں کالی ہو گئی آدھے سن آواز بھی آن دیئے کوئی ہے جڑا میں غریب دی مد کوئی ہے جڑا میں آنی رازی نہیں مدد کریں کوئی ہے جڑا بطور دیاں دیاں دے پر بے بچائے ایک سیکنٹ آخریں شاہی آلت تین قیمے دے باہر دو بچے کھلے ان باہر انہا پیالے انہاں نہ لائے کہ آدھے بچیوں میں حسین نو ملے نا ایک بچہ کہ آدھے انہا میں انساریں نا ہوں کوئی ساڑا مدد گا رہے ہیں آدھے جی یا میں نوکو رہا ہوں وہ بہلا دے تھے انہاں پہ کھا گیا وہ جو سکتے ہی تھے انہاں پانی تھی وہاں آدھے میں نے حسین بھی کھایا ہوں وہ بچہ دے میں نے اتن چاہاں اس اتن چاہیا ہے او جڑا میں ٹھائی تلوال دے کبھ دے تے مطلال ہوں نے اس کماربان دے بتا ہے گلڈا ڈی او کھی پر انہاں لکا تا نہاں سکتا ہے کماربان دیس جنیاں اور اپنا رواد تے نیزا ہاتھ سکر کے دوڑے آئے کالی کنات دے بڑھے درمالے تے بھگو لگیایاں دا مرونیاں اے آواز نہ سنا آواز آئی جی یا اے بھائی سہی میاں کیا کون جنگیں پھرا ستڑا لے خرمایا جاں دس خط کیتے آئے میاں لید دین ہے میرا پھرا غریب ہو گئے ہوسین اکلا ہو گئے او میرا اللہ اتنی خوربت آگئی ہے خوربت آگئی ہے کہ میں نے پھرا کوئی سے دین نہیں ہے اتھا ہی دوڑ دوڑے آئے اصلاح مولے کے یا باب دل آہل حسین مولا نے سرچ جایا فرمایاں آگئے ہاں سے ہی دییا مولا آتا کہ ہاں یہ بچے ترسلس نے غازی مولا کی دے گئے فرمایاں دریاں دیمان کہ اے اکبر فرمایاں یہ جانگ کی تھی زخمی ہوئی ہے موت نہیں آئی آدھا مولا میں موت تو نہیں آئی تو ماں کیا میں بطری دھارہ نہیں بکھی فرمایاں دن ہون چاڑتا بات حملہ کی تا لیکن موت نہیں آئی کولان کے آدھا مولا میں شہادت نہیں ملنی فرمایاں دن ہون چاڑ گھوڑے اسنو پر میں نے گھوڑے دل چاڑ گھوڑ او دو پاگے دے گھوڑنا فہمین دل من کر کے دن دعا نبنگو او قرآن لک شوڑو میرا چھے بھی میں مانے آدھا مولا کہنو کہن دے اوہ فرمایاں دن میری لکھی تھی یہ تو گھوڑے چڑنا انہیں وادی میرا اللہ میرے پوتر دا آخی میں مانے اللہ اللہ علیہ وسلم کائنات عریصہ